دنیا میں 30 ڈالرل بیرل آئل اس وقت مل رہا ہے اور پاکستان میں تیل سستہ کیوں نہیں ہوا اس کی میں آپ کو بڑی مین وجہ بتاتا ہوں دوسری چائنہ میں ایک پروفیسر جو کہ کرونا کی فائنڈنگ کے بہت نزدیک پہنچ گیا اسے امریکہ میں مار دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے تنزانیہ کے صدر نے کرونا کے ٹیسٹ کا بھونڈا کیسے پھوڑا ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور آخر میں بیل کا بٹن اور سبسکرائب ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جیک ماں جو کہ علی بابا ایک بہت بڑی آن لائن بزنس ہے دنیا کے ایک بزنس ٹائکون ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ دو ہزار بیس میں اگر بزنسمن بیٹھ کے یہ سوچے کہ اسے پروفٹ میں کیا ملے گا تو اسے پروفٹ میں صرف اس کی زندگی ملے گی اگر آپ دو ہزار بیس میں اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ جیک ماں کا کہنا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ دو ہزار بیس میں اڑنے والی گاڑیاں آ جائیں گی ہم لوگ ان گاڑیوں میں ٹریول کریں گے اوبر کے جو ہیلیکاپٹر تھے بلکہ وہ بھی شروع ہوگئے ان کی ٹیسٹ رائٹس بھی شروع ہوگی کہ اب ہم لوگ سوچ رہے تھے اوبر کی ذریعے ہم لوگ اب آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ فلائٹ بھی ہو چکی تھی لیکن پھر اڑنے والے جہاز اب پارکنگ لوٹس میں ٹیکسیوں کی مانند کھڑے نظر آتے ہیں ایوییشن انڈسٹری کا اس وقت سب سے برا حال ہے دنیا میں 2.63 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ ایوییشن انڈسٹری سے دنیا کی ایکانومی میں آتا ہے تقریباً 6 کروڑ سے زاہد نوکریاں اس انڈسٹری سے لگی ہوئے جس میں 10 کروڑ نوکریاں براہ راست ائرپورٹ پر موجود ہیں ابھی ریسنٹلی امریکہ سے لے کر جو میڈل ایس کے کنٹریز ہیں ان کی 900 ایگزیکٹیوز جس میں مارکٹنگ، آئی ٹی، سیلز، منفیکچرنگ کے، انجینئرنگ کے اور ایوییشن کے یہ تمام بڑے ایگزیکٹیوز کی 900 لوگوں کی ویڈیو کال پر کانفرنس ہوئی یہ بہت بڑی کانفرنس ہی، خلیص ٹائم کے مطابق اس کانفرنس میں ان لوگوں نے ڈسکس کیا تو انہیں پتا چلا کہ ایوییشن انڈسٹری کا جو خسارہ ہے وہ دو سے تین سال تک آنے والے اب پورا نہیں ہو سکتا میڈل ایس کی دو بڑی ائرلائن جس میں امرات اور اتحاد دو بڑی ائرلائن، ایمرٹس ہیں اور اتحاد دونوں آپ کو پتا ہے بڑی ورلڈ وائیڈ کمپنیا یہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے دو سے تین سال انہیں لگیں گے اس لیے کہ یہ لوگ اپنا خسارہ پورا نہیں کر سکتے ابھی جو اس کے کرونا کے لاک تاؤن ختم ہونے کے بعد بھی جو سیچویشن ہوگی اس میں فضائی سفر کی یہ صورتحال ہوگی کہ آپ کو چودہ دن کارنٹین میں رہنا پڑے گا سوشل ڈسٹنسنگ رکھنا ہوگا پھر آپ کو مہنگے سے مہنگے ٹکٹ لے کر سفر کرنا ہوگا اور جو اس کی بکنگ کے دوران کے پروسس سے وہ الیدہ ہوں گے ایسے میں اب کون بندہ فضائی سفر کرے گا یہ ایک بہت بڑا ان ایوییشن کے لیے مسئلہ ہے اور جس کا چھ کروڑ نوکریاں داریکٹ جوائنٹ سے اس وقت وہ لنک ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا مرحلہ اگر آپ دیکھیں تو تیل کی وجہ سے میڈل ہیسٹ میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب نے چالیس پرسنٹ تنخوایں کام کرنے کا اعلان کر دیا قطر میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بیس ملین ان کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں اٹھارہ ہزار کرونا کے کیسز آئے ہیں اب ان اٹھارہ ہزار کرونا کیسز کی وجہ سے جو وہاں پر مائیگرنٹ ورکرز ہیں جو پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش اور دنیا کے اب فلپین ہو گئے مختلف ممالک سے آئے ہو ہیں ان بچاروں کی سفتحالت یہ ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں ایون کہ قطر دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے سعودی عرب اپنی پہلی دفعہ تاریخ میں اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کرنسی کو گنانا چاہتے ہیں تاکہ ایکسپورٹر باہر سے آ کر ان کا وہ آئل خریدیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی اس وقت آور سپلائی ہو چکی ہے مائنس ٹوب تک آئل بک رہا ہے اب آئل جو بنا دیتے ہیں جو اتنا زیادہ زخیرہ اس کا ہو جاتا ہے اس کو کہیں رکھنے کے لیے سٹورج جو ہے وہ ایک بہت مشکل پروسس ہوتا ہے یہ ملک کبھی بھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں تیل کا زخیرہ کرنا پڑے گا کیونکہ تیل ان کا ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ اس کی ڈیمانڈ ہی زیادہ ہوتی تھی سپلائی کام پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس کی جو رسد ہے سپلائی ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بری طرح گر گیا گاڑیاں رک گئی ہیں سب کچھ رک گیا ہے تو وہ تیل کہاں جائے گا اب ایسے میں تیل کی پرائسز اس طرح ہے کہ آپ بھی تیس ڈالر لے کر بیرل لے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آپ اسے سٹور کیسے کریں گے اب پاکستان جیسے ملک میں تیل کی قیمت کیوں نہیں سستی ہوئی ہم لوگوں نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے ماضی میں ان تمام تیل پروڈیوس کرنے والے کنٹریز کے ساتھ وہ پرانے ریٹس پر ہوئے تھے اب اس میں ظاہر ہے اب ہمیں پرانے ریٹس پر آئل ان سے لینا پڑ رہا ہے اب ہم لوگ زخیرہ تو کر نہیں سکتے ہیں نئے ریٹس پر لے کر تو ہمیں وہ جو پرانے ریٹس پر لیا ہوا تیل ہے اگر ہم نے فرض کہنا ہے کہ اس کو ستر ڈالر پر بیرل پر لیا ہوا ہے تو عوام کو اب وہ تیس ڈالر پر بیلر پر نہیں بیج سکتی حکومت چالیس ڈالر کا یہ نقصان حکومت کہاں سے برداشت کر رہے ان کے پاس تو آلڈی جو ہے اتنا بجٹ نہیں ہے اسی لیے تیل کی قیمتوں میں پاکستان میں اس طرح آپ کو کمی نظر نہیں آ رہی اگر نئے معاہدے ہوتے ہیں جو ابھی فرض کریں جو آج کی ڈیٹ میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا جب قیمتیں گرے تھی تو اس کا فائدہ ضرور برائے راست عوام تھک پہنچے گا اور تیل بہت زیادہ سستہ ہو جائے گا اس سے پھر ہماری ایکانومی پر بڑا اچھا اثر پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑی پیش شرافت ہوئی ہے کہ کرونا کی جو دریافت کرنے والا ایک یونیورسٹی آف پٹسبرگ جو پینسلوینیا امریکہ میں ہے وہاں پر ایک چائنیز پروفیسر ہے بینگ لیو انہوں نے وہ بڑے قریب تھے کوویڈ نائنٹین کی جو فائننگز ہیں اس میں بڑے قابل قسم کے سائنسدان اور وہ اپنی دریافت کو اس کے بارے میں انکشافات کرنے کوئی بلکل قریب تھے لیکن انہیں ان کے جو ڈرائیوے میں ایک بندے کے ساتھ وہاں پر انہیں مار دیا گیا اب ان کو یہ بہت بڑی کانسپیرسی تھی جس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ چین پر بڑے راستہ بلزامات لگا رہا ہے کہ وہ ان کو اس لیبارٹری میں ایکسس دیں جہاں سے یہ سارا سلسلہ ہوا جواب میں چین کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو جو کرونا کی روک تھام کی ایفرٹس ہیں وہ ساری رک جائیں گی اور چین دنیا کے ان تمام ممالک کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے اس وقت لیکن ان دونوں ممالک کی جو آپس میں آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی بڑے عرصے سے سرد میری چل رہی ہے اب اس میں یہ پروفیسر کا جو قتل ہے یہ بہت بڑی جو بات ہوئی ہے کہ وہ کیوں ہوا اور کس نے کیا یہ آنے والے دنوں میں ظاہر انویسٹیگیشنز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا اس سے بھی بڑھ کر ہم لوگ سنتے ہیں آج بیس کیسز ہیں اور کل چالیس ہوگے کل ساٹھ ہوگے کرونا کے ٹیسٹ پر اس کے ٹیسٹ پر پوری دنیا میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس کے ٹیسٹ پر کوئی بھی متفق نہیں تھا کہ سیونٹی پرسنٹ کہا جاتا تھا یہ ایکیوریٹ ہے لیکن تنزانیہ کے صدر نے ایک عجیب ہی کام کیا انہوں نے کیا کیا ایک پپیتہ ایک بکری اور ایک بھیڑ کا جو ہے وہ ٹیسٹ سامپل جو تھے وہ اپنی لیبارٹریز میں بھیج دیئے کیونکہ ان کے ملک میں چالیس سے جب کیس بڑھ کر آٹھ سو کے ساڑھ چار چار سو بیاسی ہوئے تو انہوں نے لگا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے انہوں نے یہ ایک تین بھیجے وہ خود کیمسٹری میں ویسے ماسٹرز کیا پریزیڈنٹ نے انہیں تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا تھا تو وہ تینوں کے تینوں جب مصبت آئے تو انہوں نے پھر کوششن ریز کیے کہ یہ ٹیسٹ کرنے کا کریٹیریا کیا ہے پتہ چلا جو کٹس لی جاتی ہیں وہ بیرون ملک سے آتی ہیں صرف وہاں پر نہیں بلکہ افریقہ کے بہت سارے ممالک ایون کے پاکستان میں بھی ایون کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں جو کٹس ہیں ان کے پاس وہ کہیں اور سے آتی ہیں وہ کٹس کا سٹینڈرڈ پھر ان کا وہ ٹیسٹنگ کا پروسس یہ سارے بہت سے کوسٹنز مارک ہیں اسی لیے ہمیں جو کیسز میں اضافہ ایک دام رات و رات نظر آتا ہے شاید اس کی بھی ایک وجہ ہے دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں موجود ہوگا یہ وائرس جو کہ نظر دیٹیکشن میں نہیں آتا جس کے لیے وہ ایپ شیپس جو ہے ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن تنظانیہ کے صدر نے اس کرونا ٹیسٹ کا ایک بھانڈا پھوڑ دیا کہ اب اگر پاکستان میں آپ فرض کریں ان تمام کٹس کا جائزہ لیں اور یہ جتنے بھی کیسز کے بارے میں کنفرم کہا جاتا ہے انہی کیسز کو آپ دوبارہ کریں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک لیبارٹری میں آپ ٹیسٹ کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ہیپرٹائٹس بی ہے جب وہی بندہ دوسری لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو کوئی کینسر ہے تو یہاں پر تو ٹیسٹ کی جو ویریفکیشن ان کی جو سسٹم ہے وہ سمجھ یادی تو کرونا کا جو ٹیسٹ ہے اس پر تو اللہ ہی جانے کہ وہ کس طرح اتنی جلدی انیلیسز کر لیتے ہیں کہ بیس ہزار سے زاہد کیسز پاکستان میں ہو گئے ہیں جبکہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پر یہ شروع ہوا وہاں سے آگے بات آگے بڑھ نہیں رہی تو یہ بھی ایک کسٹن مہاک ہے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے جب کئی آبادی والے ملک ہیں جیسے ہمارے پڑوس میں ہیں ان کی اتنی بڑی آبادی میں جو کیسز بہت تھوڑے ہیں کہاں چھپایا جہا رہا ہے لیکن میرے خیال میں ٹیسٹنگ کی جو پروسس ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا آنے والے دنوں میں اب لاکٹور میں نرمی ہو رہی ہے آسٹریلیا میں جیسے انہوں نے آج کیفز وغیرہ میں اجازت دے دیا مرحلہ وار اور سٹیٹس کو کہا ہے کہ آپ خود مانیٹر کریں یہاں پر یہ سیچویشن ہے کہ تین سٹیٹس میں جو ہے وہ تو نرمی ہے لیکن جو وکٹوریا سٹیٹ ہے جس میں ملمن ہے وہاں پر سختی ہے یہ لوگ منڈے کو بتائیں گے پاکستان میں سیٹرڈے کو پرائم منسٹر نے لاکٹ آن اٹھایا لوگوں نے فوراں جو ہے اس کا حرد عمل دیا بازاروں میں رشت لگی اور اب ایک سیچویشن جو ہے اب کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاک کرتا ہوا جو ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے موم کے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہے کب ایکسپلوڈ ہو کترے لوگ اس کے افیکٹڈ ہوں گے لیکن یہ ساری سیچویشن ہوئی ہے کہ جس طرح ابھی تنزانیہ کے صدر نے بات کی جب ایبولا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے جو پڑوسی ممالک تھے ان سے ہیلپ لی انہوں نے پتہ چلا کہ ایبولا کے کیسز کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو ماضی میں اس کی ویکسین اتیار کرتے تھے تو اب یہ کیا گیم ہے جس میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی یہ سب کچھ سامنے آئے گا اس کے جو منظر عام پر جو کریکٹر ہیں جنہوں نے یہ پورا سارا ڈراما رچایا ہے جو گیم ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ نکلے گا ضرور لیکن اس وقت تک میں نے سوچا آپ کو یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دمانا ضرور دمائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ